دوستی کی ایک خوبصورت کہانی بیٹا روز رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہا دیں تو جڑ سے کہتا کہ دوست کے ساتھ تھا ایک دن بیٹا جب بہت دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوستے ملنا چاہتے ہیں بیٹے نے پوراں کہا باجی اس وقت ابھی رات کے دو بجے ہے کل چلتے ہیں باپ نے ابھی پہ زور دیتے ہوئے کہا نہیں ابھی چلتے ہیں آپ کے دوست کا تو پتا چلے جب اس کے گھر کے قریب پہنچے اور دروازہ کٹ کٹ آیا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا بل آہر بلکونی سے سر نکال کر ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریاد کی تو لڑکے نے کہا کہ اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس وقت مگر او تو سو رہا ہے بزرگ نے جواب دیا چچا آپ اس کو جگاؤ مجھے اس سے ضروری کام مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا ابھی سونے دو اب اب تو عزت کا معامل آتا تو اس نے امرجنسیا اور اہم کام کا حوالہ دیا مگر آنا تو دور کی بات دیکھنا اور جاگنا بھی گوارہ نہ کیا باپ نے بیٹے سے کہا کہ چلو آپ میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام ہے حزباللہ دور سفر کرتے آزانوں سے ذرا پہلے او اس گاؤ پہنچے اور حزباللہ کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آیا مگر جواب نہ آیا بل آہر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں پلانا ہوں مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور کوئی حرکت نہ ہوئی اب تو بیٹے کے چہرے پہ بھی پاتہانہ مسکراہت آگئی لیکن اسی لمحے لاتے کی ٹک ٹک سنائی دی اور دروازہ کی زنجیرہ اور کنڈی کلنے کی آواز آئی ایک گولا شاہس برامت ہوا جس نے لفت کر اپنے دوست کو گلے لگایا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تونے ستائیس سال بعد میرا دروازہ رات گئے کٹ کٹ آئے تو مجھے لگا کہ کسی مصیبت میں ہو اس لیے جمع پیسے نکال کر شاہد پیسو کی ضرورت ہو پھر بیٹے کو اٹھایا کہ شاہد بندے کی ضرورت ہو پھر سوچا شاہد پیسلے کیلئے پک کی ضرورت ہو تو اسے بھی لایا ہوں آپ سب کچھ سامنے ہیں پہلے بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابباجی کتلا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست او نہیں ہوتا جو رات جگہوں میں ساتھ ہو بلکہ او ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبانے آ جائیں آج بھی کئی نوجوانے سے دوستیوں پر اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں ذرا دل تام کر سوچئے گا موسیقی